ہوتا ہے لوگ لوگ شکایت کرتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دیا فولان کو تو اتنی دولت دی اللہ نے مجھے کیا دیا فولان کو تو اتنی زمین جائدات دی اللہ نے مجھے کیا دیا اے انسان ذرا سوچ تو سہی اللہ نے تجھے کیا دیا اللہ نے تجھے آنکھیں دی آنکھیں اللہ نے ہر انسان کو دی آنکھ کی قیمت اس انسان سے جا کر پوچھو نا جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اللہ نے تجھے کان دیئے اس کی قیمت اس انسان سے جا کے پوچھو نہ جس کے پاس کان نہیں ہے اللہ نے تجھے زبان دی اس انسان سے جا کے پوچھ جس کے پاس زبان نہیں ہے اللہ نے تجھے خوبصورت ہوت دیئے اس انسان سے جا کے پوچھ جس کے ہوت کٹے ہوئے ہیں اللہ نے تجھے ہاتھ دیا پیر دیا اللہ ہو اکبر تیری آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے جو پلکوں کا پہرہ بٹھایا ہے اس انسان سے جا کے پوچھ جس کی پلکیں نہ ہو اللہ اکبر کیا حال ہے میرے آقا علی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانوں یہ سب نعمت ہے تو اپنی جگہ پھر اللہ نے آپ کو اولاد دیا میں نے ایسے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہیں جو لاولد ہیں جو بے اولاد ہیں ان کے پاس اولاد نہیں وہ تڑپتے ہیں بادشاہت جیسی زندگی ہے ان کی بادشاہوں جیسی زندگی ہے ان کی ہر چیز ہے مگر کہتے ہیں حضرت دعا کریں کسی طرح اولاد ہو جائے اللہ اکبر بولو یہ اولاد جیسی نعمت کس نے دی اللہ نے دی اچھے ماں باپ جیسی نعمت کس نے دی اللہ نے دی بیوی جیسی نعمت کس نے دی اللہ نے دی آسمان کا صاحبان انسان تیرے لیے ہے اللہ نے بنایا زمین کا فرش کس کے لیے ہے تیرے لیے ہے اللہ نے بنایا آسمان سے میٹھا پانی اتارا اللہ نے اتارا اگر یہ پانی کڑوا ہو جاتا تو ہم کیا کر لیتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں پھر اس کے بعد ذرا سوچو نین نین کتنی عظیم نعمت ہے نیند آتی ہے اور انسان جب صبح کو سو کر کے اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو کتنا تازہ دم محسوس کرتا ہے جاؤ اور جا کر کے ان سے پوچھو جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی جو ستارے گن گن کر راتیں نکالتے ہیں اللہ اکبر یہ تندرستی یہ طاقت یہ توانائی یہ قوت کس نے عطا کی میرے اللہ نے عطا کی آپ کو نعمت کی اہمیت نہیں ہے اب قرآن اسی کے بارے میں بیان کرتا ہے پہلے اللہ قسم اٹھاتا ہے اللہ اکبر قسم کس چیز کی اٹھائی جا رہی ہے قسم کا بھی انداز بڑا نرالہ ہے اللہ اکبر آپ نے آج تک ایسی قسم نہیں دیکھی ہوگی یہ میرے اللہ کی شان ہے کیا فسانت ہے کیا بلاغت ہے اللہ اکبر میرا اللہ قسم اٹھاتا ہے ان گھوڑوں کی قسم ان گھوڑوں کی قسم جن کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر وہ دوڑ رہے ہیں اور دوڑتے ہوئے ان کا حال یہ ہے کہ ان کے دوڑنے سے گھوڑ اٹھ رہا ہے اور اس کے بعد ان کے سینے سے مقصود آواز نکل رہی ہے اور پھر وہ مقصود آواز جو سینے سے نکل رہی ہے اور ان کا گرد و گھوڑ جو ان کی سم سے اٹھ رہا ہے اور وہ ان کے دوڑنے کی قسم ان کے گھوڑ کی قسم ان کے سینے سے نکلنے والی مقصود آواز کی قسم اور اس کے بعد اللہ اکبر پھر ان کا لشکروں کے اندر گھس جانا پھر ان کا لا تاراج کرنا اللہ اکبر یہ قسم کا انداز ہے یہ کس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے قرآن مقدس کا انداز تو دیکھیں لیکن میں اپنے الفاظ میں ترجمانی قرآن کی کرنے کی بجائے میرے امام امام اہل سنت کی انداز میں انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے اس کے حسن کو اس کی خوبصورتی کو سمات کریں فرماتے ہیں قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی پھر وہ پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں پھر اس وقت تو گبار اڑاتے ہیں پھر دشمن کے بیچ لشکر میں گھس جاتے ہیں اتنی ان کی صفتیں بیان کی کن گھوڑوں کی آپ مجھے بتائیں کیا گھوڑوں کا دوڑنا بھی قرآن کا انوان بن سکتا ہے اللہ اللہ کیا گھوڑے بھی قابل ذکر ہیں لیکن یہ گھوڑے کس کے ہیں مصطفی جان رحمت کے ساتھ اسلام کی حقانیت کے لئے صحابہ جن گھوڑوں پہ بیٹھ کر کے مصطفی جان رحمت کے پیچھے پیچھے اپنی جان کی نظریں لے کر جو گھوڑے دوڑاتے تھے اس کی اکاسی قرآن کر رہا ہے کہ وہ گھوڑے بھی کتنے قیمتی ہیں ان کے سینے کی آواز بھی کتنی قیمتی ہیں ان کے سم کا گبار بھی کتنا قیمتی ہیں ان کا لشکروں میں گھسنا بھی کتنا قیمتی ہے کہ عرش کا مالک اس کی قسم اٹھا رہا ہے اس سے لوگوں کو صحابہ کی اہمیت بتا چلنی چاہیے جن کے گھوڑوں کی یہ شان ہے ان صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کون لگا سا اندازہ فرمائے قرآن صحابہ کے گھوڑوں کی سم سے لگنے والے غبار کی بھی قسم یاد فرما رہا ہے اور پھر اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد انسان کی حیثیت قرآن بیان کرتا ہے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لربی لکنود بے شک اتنی قسمیں اٹھا کر اللہ فرماتا ہے بے شک انسان اللہ کا بڑا ناشکرہ ہے بہت ناشکرہ ہے انسان انسان کے اندر بڑا ناشکرہ پن ہے اس میں شکر کے جذبات نہیں ہیں انسان کو اللہ خوب نوازے خوب نوازے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نے مجھے نوازا اس کا شکر ہے لیکن اگر روزی میں تنگی آ جائے رزق میں تنگی آ جائے سیہت ہوگی تو شکر نہیں کرے گا اور بیمار پڑ جائے تو اللہ کی شکایتیں کرنے لگتا ہے اللہ پاک سوچو تو سہی رب الارباب رب کعبہ رب عرش رب الانبیاء رب محمد مصطفیٰ اپنے بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ اکبر کہ بے شک انسان اللہ کا بڑا ناشکرہ ہے بہت ناشکرہ ہے انسان اس میں شکر کا جذبہ نہیں ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں آپ انسانوں کو اکثر دیکھ لیں انسان ہمیشہ ناشکرہ واقع ہوا ہے عورتیں تو عورتیں مرد تو مرد سب ہی ناشکرہ پن کرتے ہیں سر میں درد ہوا پٹی باندلی شہرت کرنے لگ گئے کہ سر میں درد ہو رہا ہے بیمار پڑ گئے اس کو اس کو کہتے پھرتے ہیں یار بہت بیمار ہو گیا ہوں بہت بیمار ہو گیا ہوں یاد رکھنا یار کی شکایت نہ کیا کرو بلکہ میں تو آپ سے یہ عرض کرتا ہوں ہم سب کچھ بن گئے اللہ کے بندے نہیں بنے ہمیں سب سے پہلے اللہ کا بندہ بننے کی ضرورت ہے بندہ کس کو کہتے ہیں بندے کی شان کیا ہے یار جس حال میں رکھے اس میں خوش رہو اس کا شکر ادا کرو آئیے آپ کو بتاؤں شکر کرنے والوں نے کیسے شکر کیا آج مسلمان شکر سے کوسو دور ہیں قرآن کہہ رہا ان کے انسان جو ہے وہ ناشکرہ ہے اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے اور شکر کرنے والوں نے کیسے شکر ادا کیا اللہ ہو اکبر ایک بہت بڑے بزرگ تھے ان کے سر پر کسی نے راکھ ڈال دی جب راکھ ڈالی تو انہوں نے آسمان کی طرف رکھ کر کے کہا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ ہو اکبر اور ایک بات یاد رکھنا جب بندہ شکر والا بنتا ہے تو انسان صبر کر کے مصیبتوں میں جو عجر کماتا ہے شکر کر کے بندہ وہی عجر کماتا ہے نعمتوں پر شکر کر کے اسی لئے صوفیہ فرماتے ہیں نفل روزہ رکھ کے صبر کرنے والا نفل روزہ رکھ کے صبر کرنے والا اور پیٹ بھر کھا کے شکر کرنے والا سواب میں دونوں برابر کر دیے جاتے ہیں عجر میں دونوں برابر کر دیے جاتے ہیں اللہ ہو اکبر اندازہ فرمائیں شکر کی اتنی بڑی اتنی بڑی شان ہے شکر کی اور آج ہم شکر سے کوسو دور تو انہوں نے جیسی خانک سر پہ آئی آسمان کی طرف رکھ گیا اللہ تیرا شکر ہے جیسی کا تیرا شکر ہے کسی نے کہا بابا یہ بھی کوئی شکر کا مقام ہے کہ آپ کے سر پہ خانک ڈالی جاتی اور آپ شکر ادا کرتے ہیں ارشاد فرمایا جس کے سر پر آگ ڈالی جانی چاہیے اگر اس کے سر پہ خانک ڈالی جا رہی ہے تو پھر یہ شکر کا مقام نہیں تو پھر کون سا مقام ہے میرے عامال تو ایسے ہیں کہ میرے سر پر تو آگ ڈالی چاہیے لیکن میرے سر پہ خانک ڈالی جا رہی ہے